اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئیشا نوان لوگ ویدھر کیچن میں کافی دنوں سے غائب تھی اس لئے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے گرمی کی وجہ سے دیلی روٹین میں ویڈیوز میں ریگولر نہیں ہو پا رہی ہوں لیکن پوشش کروں گی کہ میں ریگولر ویڈیو اپلوڈ کروں چلے جی یہاں پہ آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ایزی چکن بروسٹ کی ریسیپی شیئر کرنی ہے ری quizz ہے یہاں پہ میرے پاس چکن ہی دو تھائے ہیں میکرے راکھ تھے اور یہاں پہ یہاں پہ تین ت tiene long ایک بڑی الائچ theories ایک with pilgrimage تیز پتہ اور ساتھ میں دار جینی کا ٹکڑا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا یہ اود میں نے اس کے اندر سوالنا ڈالی ہے ڈھامیرچ ذرا میرچ دھامیارיי دار جینی کا ٹکڑا بی اس کے بیارے سپست ہے ڈھامیرچ یہ بہت مزے کا جیسے آپ نے سٹارٹ میں دیکھا ہے یہ چکن ویسے ریڈی ہوگا لیکن ابھی اب دیکھیں آگے آگے یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے ہاف ٹیبل سپون یہاں پہ میں نمک ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں سرکا سرکا میں بلکل ون ٹی سپون کے برابر جو ہے اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ییلو فوڈ کلر وہ بھی میں ایک چھٹکی اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی ایک کپ پانی اچھا جی ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنا اوئل دو بڑے چمچ ہم یہاں پہ اوئل کے ڈال دیں گے اب جی ہم اپنا جو چکن ہے ہمارا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن کو میں نے اس طرح سے جو ہے نا سینٹر سے کٹ کر لیا تھا میں نے سینٹر سے اس کو کٹنگ یہ دیکھیں کٹس لگا لیا تھے تاکہ ان کے جو مسالہ ہے وہ ان کے اندر تک جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے جو ہے پریشی کوکر کے اندر میں نے سب چیزیں ایڈ کر کے اس کو چکن کو بھی اس کے اندر ڈال دیا اب میں تھوڑا سا اس کو مکس کر لوں گی چکن کو میں اوپر نیچے کر لوں گی اس طرح سے کر کے یہ بہت مزے کا چکن بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہوگا کہ یہ بنے گا کیسے لیکن انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو یہ ریسپی بڑی چلے گی یہ انسٹنٹ ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہاں میں نے پریشی کوکر رگ دی ہے چولے کے اوپر تیز آج پہ میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اونلی فائیو منٹ کے لیے میں نے اس کو سٹیم کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کھول دیا اور یہ اس کی کنڈیشن ہے اس کے بعد چولے کی آنچ کو تیز کر کے میں نے اس کے پانی کو خوشک کر دیا اور جو اس کا اوئل تھا وہ بالکل سائیڈ پہ نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اسی اوئل کے اندر وہ پک چکا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو کیسی لگی آج کی یہ ریسپی آپ کو مرصد ضرور اس کا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اوکے جی پھر اللہ حافظ